ہر دل عزیز لیڈر جو نے پاکستان میں موٹر ویز بنوائیں دوبارہ بنوائیں کرز اتاروں ملک سواروں والی مہم جو ہے اس کو کامیاب کیا پاکستان کو ترقی کے راہ کے اوپر جو ہے وہ نکال کے لے کے آئے وہ پاکستان کے لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ نہیں سمجھ سکے ان کی بات کو کارڈ ان کا بہت اچھا ہے آجی ایس آف سوڈز آجی ایس آف سوڈز اپنے دشمنوں کے ساتھ فل مقابلے کے اوپر مقابلہ ہوگا اور فتح اور شکست وہ اللہ کے ہاتھ میں ایک کارڈ میاں صاحب کا عمران خان صاحب کا کارڈ ہے ملک آف سوڈز تو عمران خان صاحب جو ہے وہ اس وقت اچھا اور یہ نا کارڈ جو ہے یہ ذرا تنہائی کو بھی ظاہر کر رہا ہے مگر دو پرندے جو ہیں وہ اٹ رہے ہیں اسلام علیکم میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ اوفیشل ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی جو کہ سٹرولجر ہیں نیمرالجیسٹ ہیں رنگ روشنی خوشبو کے استعمال اور قرآن و حدیث کی مدد سے جو بھی آپ کے جائز معاملات ہیں اس کا علاج کرتے ہیں سکرین پین کا نمبر آ رہا ہے آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں ناظرین آج کا جو ٹاپک ہے وہ سٹرولجی سے ریلیٹیڈ تو ہے لیکن سیاست پر بھی اس پر ہم بات کریں گے لیکن ڈاکٹر صاحب سے کچھ سوالات میں نیاج کرنے ہیں لیکن اسلام دعا کریں گے اس کے بعد ٹاپک کا آغاز کریں گے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر آپ ٹھیک ہیں شکر علمدللہ بلکہ ڈاکٹر صاحب ہم نے لوگوں کے سوالات کے جواب بھی دینے ہیں جو ہمیں کمنٹس میں آئے ہیں لیکن سب سے پہلے جو ہے میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں بہت زیادہ آڈینس میری کنفیوز ہو رہی ہے جو اسٹرولوجی سے ریلیٹیڈ آپ سے سیکھتے بھی ہیں آپ کو فالو بھی کرتے ہیں لیکن وہ اصل بات ان کو پتہ نہیں چل رہی کیونکہ ہم نے یہ سیٹن کا سال بھی اثر مارس کو بادشاہ کہا جاتا ہے جو بیٹر بھی سیدھا ہوا ہے یورینس بھی رائز ہوا ہے اور پلوٹو بھی رائز ہوا ہے اس پلانٹ کے اندر رہتے ہوئے میں نے آپ سے سوالات کرنے ہیں کیونکہ ہم نے پریویس جتنے پروگرام میں اس پر کیا اور خاص طور پر بیس جنوری بہت سے لوگ اس پر کمنٹس کر رہے ہیں بیس جنوری کو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا یہ سارے اسٹرولوجیروں نے بس پیسے کمانے کے لیے یہ سب کیا ہے اس طرح کی کمنٹس آتے ہیں لوگ کہتے بھی ہیں لیکن لوگ سب میں خود بھی کنفیوز ہوں لیکن اسٹرولوجی کیا کہتی ہے یہ سیاست ہے یہ کس طرف جا رہی ہے عمران خان صاحب کو اگر ہم دیکھیں یا نواشی صاحب کو دیکھیں یا باقی سیاستدانوں کو دیکھیں ہونے کیا جا رہا ہے پلیز یہ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا کہاں سے شروع کریں فلکس صاحب یہی سر سیٹن سے کریں پھر مارچ جوپیٹر یونٹس بلوٹو اس پہ ہم نے جو پریویس ویڈیوز کی ہیں میں چاہوں گا لوگوں کو کلیر کریں لوگ اصل میں جو پریڈکشن دیکھ رہے ہیں ویسی آپ کی ہو بھی رہی ہے لیکن بزرد کچھ اور نظر آ رہا ہے دیکھا جائے تو لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ یہ اسٹرولوجرز جو بات کر رہے ہیں وہ سب کچھ اور کر رہے ہیں ہو کچھ اور رہے ہیں مطلب اس کو پلیز کلیر کریں ہم لوگ جو ہے نا جو ویڈیو کر رہے ہیں جو آپ اور میں ویڈیو کر رہے ہیں وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سیریس مائنڈڈ لوگ ہیں جو اسٹرولوجی کو سمجھ رہے ہیں یہ سمجھنا چاہتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو شورٹ ٹیمپرڈ ہیں جن کا جو بہت زیادہ مطلب یہ ہے کہ ڈپریشن میں ہیں یہ ان کے لیے نہیں ہے یہ سمجھنے والی چیزیں سبر اور تحمل سے چیزیں جو ہیں نا وہ چلتی ہیں آنکھے جی سر ٹھیک ہے مجھے ایک عرصہ گزر گیا یہ کام کرتے ہوئے بلکل سر ہے ٹھیک ہے اچھی بری رہے سب رکھتے ہیں ہر ایک کے بارے میں لوگوں نے تو بڑے بڑے لوگوں کو بات کی ہے ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں بات یہ ہے کہ استولوجی جو ہے نا یہ آپ کو سمجھاتی ہے قدرت کے کچھ کچھ اصول بیسیکلی ٹھیک ہے قدرت کے اصول ہیں یہ استولوجی ایک چھوٹا سا نا موڈریٹر ہے قدرت کی ایڈمنیسٹریشن کا جو جو قدرت اللہ رب العزت اپنے معاملات چلا رہا ہے نا استولوجی ہمیں ان معاملات کو کس طرح وہ چلا رہا ہے ایک چھوٹا سا ہمیں سمجھ دیتی ہے ہماری سمجھ اتنی وسی نہیں ہے کہ ہم اس کی قدرت کو سمجھ سکیں بلکل سکیں اچھا اب جو بات ہے کہ یہ سیٹن ہے دوزار چوبیس آٹھ نمبر یہ سیٹن کا سال کہا جا رہا ہے یہ سمجھ لیں ٹھیک ہے اس کے اندر سیٹن سے ریلیٹڈ معاملات جو ہیں یا سیٹن سے ریلیٹڈ جو زوڈی ایک سائنس ہیں یا وہ زوڈی ایک سائنس وہ ستارے وہ برج جن کا دوست سیٹن ہے ان کے اوپر ایک خاص افیکٹ ہوگا اچھا ٹھیک ہے کسی حد تک تھوڑا سا نیگٹیو بھی ہوگا پھر ان لوگوں پہ نیگٹیوٹی ہے گی جن کی دشمنی سیٹن کے ساتھ ہے ٹھیک ہے وہ پلانٹس وہ زوڈی ایک سائنس والے اس لیے ایک بات سیٹن جو ہے وہ تو ہو گیا اب مارس جو ہے وہ رول کرے گا وہ بھی رول دو بادشاہ کہہ لیں یا دو پلانٹس جو ہے وہ رول کر رہے ہیں مارس ہے طاقت سے ریلیٹڈ مارس عوام سے بھی ریلیٹڈ ہے سیٹن بھی مینلی عوام سے عدل و انصاف سے ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد عوام کا رییکشن عوام کا معاملہ دنیا کے اوپر کیسے ہوگا مارس سے بھی پڑھیں گے طاقتور جو رولرز ہیں اتارے ہیں دنیا میں ان کو بھی ہم مارس کے ساتھ ریلیٹ کر کے پڑھیں گے جب جوپیٹر کی بات کریں گے تو جوپیٹر پہلے نیگٹیف تھا اب پوزٹیو ہو گیا سیدھا ہو گیا جو نیگٹیف ہونے کے بعد اس کے معاملات تھے وہ کیا تھے اب پوزٹیو ہونے کے بعد اس کے معاملات کیا ہوں گے ساتھ ہے ٹھیک ہے اچھا علم تعلیم کے ساتھ ہے خیر و برکت کے ساتھ ہے یہ ہو گیا اس کے بعد جب ہم یورینس کی بات کرتے ہیں سات جنوری کی ہم نے ویڈیو کی تھی ہم نے بتایا تھا کہ موسموں کی تبدیلی آج جب ہم یہ ویڈیو کر رہے ہیں کراچی میں جو بارش کی حالات ہیں میں پاکستان کی بات کرتا ہوں ایکسٹرا آرڈنری ابنومل بارش جو ہے وہ کراچی میں ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد امریکہ میں جو موسموں کے معاملات ہیں نیو یورک میں آپ دیکھیں کہ برف اس طرح سے جم رہی ہے پانی اچھا لیں وہ جم رہا ہے پچھلے دنوں یہ ہوا ہے نا ہمارے پاکستان میں لاہور میں دیگر شہروں میں سردی کا کیا حال رہا ہے ایک ابنومل سے سردی آئی میں نے بتایا تھا کہ یورینس کا تعلق جو ہے مین اس سے ہے دوسرا یورینس کا تعلق جو ہے وہ تہذیب اور تمدن جو اس وقت چل رہا ہے نا پاکستان میں چلیں ہم بات کرتے ہیں بنگلہ دیش میں ہم دیکھ لیتے ہیں جو لوگوں کے حالات ہیں جو آج سے سو سال پہلے حالات تھے نا اس وقت بھی یورینس آیا تھا اسی نفے سو سال پہلے یورینس آیا تھا اب بھی یورینس ہوا ہے تو لوگوں میں تحریک دوبارہ سے جنم لے گی لوگ نئے سرے سے نئی چیزیں کرنا چاہیں گے اپنے اپنے ملکوں کو دوبارہ سے ری ویمپ کرنا چاہیں گے یورینس کا ایفیکٹ یہ آئے گا لوگوں کے اوپر پلوٹو پلوٹو سے ریلیٹ میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں جیسے دنیا میں نا دو در چوبیس میں کوئی نئی وبا کوئی نئی بیماری پھوٹ سکتی ہے پلوٹو کی وجہ سے ٹھیک ہے پلوٹو رائز ہوا ہے نا اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے کیپریکون جب رائز سوری جب یہ پلوٹو کیپریکون میں گیا تھا نا تو سن 2008 میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بڑا واقعہ ہوا تھا پوری دنیا کی اکانومی جو ہے وہ زلزلہ ہے تھا نہیں زلزلہ ہے تھا 2005 میں یہ 2008 کی بات کرنا ہوں 2008 میں جو ہے نا پلوٹو وہ تھا کیپریکون میں تو تو انفلیشن کا ایک بہت بڑا ریلہ دفان دنیا میں آیا تھا پراپٹیز بیٹھ گئی تھی سٹاک مارکٹس اوورنائٹ بیٹھ گئی تھی تو پلوٹو اتنا زبردست ایفیکٹ کرتا اس سے کیا ہوا تھا 2008 میں اکانومیز برباد ہوئی تھی بہت بڑا طریقے سے 2008 کی برباد ہوئی بہت ساری اکانومیز چھوٹے ممالک کی وہ آج بھی سٹیبل نہیں ہیں اب یہ چلا گیا ایکویریس میں یہ ایکویریس میں کیا تھا سترہ سو اٹھتر میں اور یہ دو بیس سال رہتا ہے ایکویریس میں جائے گا یہ بیس سال رہے گا اب ہوگا کیا یہ جنگو جدل والا خون خرابے والا تبدیلیوں والا اور بڑی عجیب قسم کی یعنی نارمل تبدیلیاں نہیں لاتا یہ بڑی عجیب غیر فطری قسم کی تبدیلیاں لے کے آتا ہے اللہ کے حکم سے ٹھیک ہے اب وبا پھوٹے گی اس سال خدا نہ خواستہ کوئی جنگیں بڑھیں گی دنیا کے جو ممالک ہیں ان کی جو سیاستیں ہیں ان کے چہرے تبدیل ہوں گے یہ لوگوں کے تہذیب اور تمندن کے اوپر اثر کرتا ہے جو میں نے بیس تاریخ کی بات کی تھی بیس جنوری کی ویڈیو میں نے یہ بتایا تھا کہ بیس جنوری جس جس چینل پہ میں نے کی ہے اگر میں نے کوئی یہ بات کی ہے کہ جناب بیس جنوری کے بعد یوں ہو جائے گا تو یوں ہو جائے گا بیس جنوری کو یہ ہو جائے گا ایسا نہیں ہے بیس جنوری کو ایک بڑا ایونٹ ہو رہا ہے ایسٹالوجی میں اس کا امپیکٹ اگلے پندرہ بیس سال تک دنیا کے اوپر یہ آئے گا ہر ویڈیو کے اندر یہ بولا لوگ دیکھتے ہیں تھم نیل اور اس کے بعد پھر وہ تاریخ کا انتظار کرنا شروع سے پھر کہتے ہیں ویڈیو سے کچھ نہیں ہویا اے چوٹ بولتے پہنے مطلب یہ چیز ہو جاتی ہے آپ نے بات کا کہا کہ بعد میں چیزیں ہم دیکھ بھی رہے ہیں جنگیں بھی بڑی ہیں اور اس کے پوری دنیا میں ابھی تو بڑھنا ہے ابھی تو سٹارٹ ہوا ہے ابھی تو یہ انیس بیس سال چانسفارمیشن کے سال ہی ہے چانسفارم کرنا دنیا بدلے گی دنیا بدلے گی جو محکوم ہیں وہ اوپر آئیں گے بادشاہت پہ آئیں گے محکوم کون ہے جو ماتوب ہیں جن پہ عطاب ہے دنیا میں جہاں جہاں پہ بھی وہ اوپر کے سامنے آئیں گے مطلب جیسے دنیا گول گھومتی ہے تو اس طرح جو ایسے ارتقاء بالکل ارتقاء دنیا گھومتی ایولیوشن جو ہے ارتقاء کا چکر جو ہے وہ چلے گا یورنس کا ایفیکٹ آئے گا آج مطلب کہ ان کو جو سزا ہوئی ہے سات سال قید پانچ لاکھ جلوانا اور ان کی وائف جو ہے بشرا بی بی ان کو بھی سزا ہوئی ہے یہ بھی انہی پلانٹس کی وجہ سے چیزیں ہو رہی ہیں کیونکہ باقی جو اسٹرولجرز ہیں ایونکہ آپ نے بھی بڑا ان کے مطلب کہ بولا ہے کہ سزائچہ ان کا بڑا پوزیٹیو ہے اس طرح لیکن اس طرح کی چیزیں نظر نہیں آئی امام اس پہ بھی کنفیوز ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ڈاکٹر ہوتا ہے نا ڈاکٹر حکیم طبیب اس کو جو چیز نظر آ رہی ہوتی ہے وہ مریض کو نہیں نظر آ رہی ہوتی عام آدمی کو نہیں پتا ہوتا اسی طرح جو انجینئر ہے وہ اپنے حساب سے فیزیبیلٹی نکال رہا ہوتا لوگوں نہیں سمجھا رہا ہوتا کئی لوگ جو ہیں وہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں لوگوں نہیں سمجھا جاتا اس کو دیکھیں پڑھیں سمجھیں اور میرا خیال ہے فلک صاحب یہ پچھلے دو تین سال سے جو آپ نے خاص طور پر شروع کیا کام اسٹالوجی پہ وہ ایک وائرس کی طرح پھیل گیا ٹھیک ہے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی اصل میں اپشنز ڈیر ساری ہو گئی ہیں ٹھیک ہے نا لوگ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں پریشان ہیں جس وجہ سے بھی کسی جگہ سے کوئی بات آتی ہے کسی جگہ سے کوئی بات آتی ہے کوئی صحیح ہو جاتی ہے کوئی نہیں صحیح ہوتی کوئی انتظار میں چلی ہے تو لوگ کنفیوز ہو گیا تھے عمران خان صاحب کی بات جب کرتے ہیں نا ذائچہ کی تو عمران خان صاحب کا ذائچہ صرف میں ہی نہیں کہہ رہا جو دوسرے ممالک کی اسٹالوجرز ہیں وہ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ ذائچہ پیدائشی بھی ٹھیک ہے ذائچہ جو ہے وہ ڈے بائی ڈے بھی جو ہے وہ سٹرونگ سے سٹرونگ ہوتا جا رہا ہے ریزن اس کا یہ ہے کہ یہ پلینٹس جو ہیں یہ تہذیب و تمدن زندگی کو چینج کرنا کارما یہ ساروں سے لیلیٹ کر رہے ہیں مارس خان صاحب کے ذائچہ میں پہلے ہی طاقتور بیٹھا ہوا ہے یہ سال بھی مارس کا ہے مارس کا سال ہے مارس کا تو بھائی سیٹن اور مارس دونوں کا ہے تو اب عمران خان صاحب کا ذائچہ اگر خراب ہوگا تو میں کہوں گا یہ ٹھیک نہیں ہے میری کو رشتہ داری تو نہیں ہے عمران خان صاحب سے ایسے ہی ہے ہاں مطلب بہت ساری چیزیں میں تو اکثر کہتا ہوں کہ شاید میں ان سے اختلاف کرتا ہوں مگر ذائچہ میں ایمانداری جو ہے وہ دینی ضروری ہے ہاں ٹھیک ہے بظاہر ان کی سیاست بھی ختم ہوئی ان کی پارٹی بھی ختم ہوئی یہ ہی آ رہا ہے کہ ختم ہوئی ہے پی ٹی آئی ختم ہوئی ہے ٹھیک ہے مگر اب میں اس کا کیا کروں بھائی ٹھیک ہے پی ٹی آئی جو ہے بظاہر جو چیز ہے وہ نظر آ رہی ہے اس طرح سے مگر یہ پلوٹو جس طرح سے رائز ہو رہا ہے یہ دوبارہ سے ارتقائی عمل سے گزر رہی ہے ٹھیک ہے ایولوشن آئیز ہو رہی ہے ٹھیک ہے سر یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سات سال جو سزا ہوئی ہے یہ پوری ہوگی نہیں فلک صاحب ایک بات یہاں پہ چینل پہ میں کر دیتا ہوں ایسٹرولوجی سے ہٹ کے بتاتا ہوں آپ کو دو منٹ کھلی ہے پاکستان کی سیاست دنیا کی سیاست سے ایک انوکھی الادہ سیاست ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جو نومز ہیں نا سیاست کے دنیا میں جو رائز ہیں وہ یہاں پہ رائز نہیں ہیں یہاں پہ وارے اور پڑھتے کی سیاست ہے جو وارے میں آگی وہ سیاست ہے جو ہمیں گھر میں اس طرح کی پڑھی وہ سیاست ہے اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جس سیاستدان کا تعلق اپنے ماسٹر کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوگا وہ اتاب میں آ جائے گا پھر جب اس کا تعلق اتاب میں آنے کے بعد ماسٹر کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا وہ پھر حکمران بنا دیا جائے گا میاں نواز شریف صاحب کی مثال ہمارے سامنے وہ بچارے ایک پوائنٹ لیتے لیتے ان کو رگڑا لگا اس کے بعد وہ باہر چلے گئے پھر واپس سے شیف لائے پھر وزیر اعظم بنے اس کے بعد پھر جو ہیں وہ ہٹے اس کے بعد پھر وزیر اعظم بن گئے تو اوپر جو لوگ ہیں نا جن کے ساتھ ریلیشنز صحیح ہونے چاہیے باہر کے لوگ ہیں پاکستان سے باہر کے لوگ ہیں جو مطلب حکومتوں کے اندر جن کا عمل دخل ہوتا ہے تو جب تعلقات ان کے ساتھ ٹھیک ہوتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں اب زائچہ وہاں پہ کیا کرے ٹھیک ہے نا زائچہ تو ہے قدرت کے قوانین میں سے ایک چھوٹا سا قانون تو جب قوانین کے خلاف آپ جا کے کوئی کام کرتے تو یہ وہ والی چیز ہے پاکستان کی سیاست ایسی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کے تعلقات اچھے ہیں تو آپ صحیح ہیں یہ فین کے لیک کیا رہے آگے ہونے کیا جا رہا ہے ہوگا کیا پاکستان کی جو عوام ہے نا لگ تو یہی رہا ہے نا کہ بھئی عوام جو ہے وہ نہیں نکل رہی ہے یا پاکستان کی عوام اگر الیکشنز ہو جاتے ہیں جن کا لگ ہونا مشکل لگتا ہے ہو جاتے ہیں 30% چانسز ہیں کہ ہو جائیں تو پھر عوام اپنے ووٹ کے در یہ اپنا جو بھی پوائنٹ آف یو ہے وہ بتائے گی بتائے گی ٹھیک ہے نا یہ لگ رہا ہے یہ سب کو ہی پتہ لگ رہا ہے یہ تو تجزیہ ہے سیاسی تجزیہ ہے یہ کہیں گے نا اس جو ایسٹالوجی ہے نا اس کے حساب سے بھی یہی چیز لگ رہی ہے کہ چانس فورمیشن کا دور جو ہے وہ پاکستان میں ڈیرھ دو سال سے ڈھائی سال سے داخل ہو چکا ہو داخل ہو گیا پاکستان تبدیل ہونے جا رہا ہے یہ نظر آ رہا ہے پاکستان کی سیاست کے ڈینامک سٹین ہونے جا رہے ہیں ریزن یہی پانچ پلانٹس جن کی تناظر میں ہم بات کر رہے ہیں یہ وہی ہے اچھا ان کی جو وائف ہیں بشرا بی بی ان کے معاملات اب کیسے دیکھتے ہیں ذائچہ میں رہیں گے کہ خان صاحب کو اچھا وائفی جو سزا ہے تو وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پوری نہیں ہوگی دیکھیں جی ہوئی میں نے بات کی کہ جب اوپر والوں کے ساتھ جو باہر ان کے لوگ جن کے ساتھ تعلقات انٹرنیشنل جو لوگ ہیں یا جو بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ جب تعلقات ہوتے ہیں تو میاں نواز شریف صاحب کو بھی تو دس سال کی چودہ چودہ سال کی تو کہاں ہوگی وہ تو سزا کے بعد پھر بادشاہ بن گئے بادشاہ بن گئے اچھا صاحب نواز شریف صاحب کو ذائچہ کا کہہ رہا ہے نواز شریف صاحب کو ذائچہ ان کی صحیح کی طرف سے پریشانی کی انڈیکیشن ہے ان کے لئے دل سے دعا ہے کیونکہ ظاہر ہے ہم نے جو بچپن گزارا ہے ہم نے میاں نواز شریف صاحب کی حکمرانی میں گزارا ہے ٹھیک ہے نا تو مجھے بس یہ ہے ان کے صحیح کے کنسرنز ہیں باقی جو الیکشن میں سٹرونگ لگ رہے ہیں چوتھی دفعہ وزیر آدم والا کام نہیں ہے ممکن ہے کہ وہ اپنی پارٹی سے ریلیٹڈ کسی بندے کو یہ ذمہ داری دے دیں مریم نواز صاحب ان کا ذائچہ اگر میں دیکھتا ہوں وہ چیز ویسے نہیں نظر آتی اللہ کرے کہ ان کے لئے کوئی اچھی چیز ایسا تو نہیں لگ رہا کہ ایک بار پھر شباہ شریف صاحب زیر آدم ان کا ذائچہ مضبوط ہے لگر ایسا ہی رہا کہ کہانی اس طرف جاری کہ شباہ شریف صاحب زیر آدم دوبارہ سے جب بھی الیکشنز ہوں گے ان کا ایک تو ریزلٹ نہیں ایکسپٹ ہوگا اچھا ہمیں پچیس میں دوبارہ الیکشنز میں جانا پڑے گا یہ نظر آ رہا ہے اگر مثال کے طور پر اچھا ایک بات یہاں پہ میں بتاؤں میرے پروفیشنز میں کچھ میرے بھائی ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں میں ان کی بات کا دل سے اعترام کرتا ہوں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز یہاں پہ شاید رکھ کے کچھ دن آگے چلے جائیں ٹھیک ہے یا الیکشنز کے نتائج کو تسلیم نہ کیا جائے تو پھر شاید اس سال دوبارہ الیکشنز ہوں جو الیکشنز مین پاکستان کو لے کے جائیں گے نا ترقی کی رستے کے اوپر وہ دوزار پچیس میں ہوں گے پچیس میں ریزن اس کا بتا دیتا ہوں گے کہ پاکستان کی ترقی کا دور زائچے کے حساب سے شروع ہوتا ہے دسمبر دوزار چوبیس میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پاکستان انیس بیس سال کے لئے رکھتا نہیں کہیں اچھا ایک تسادی اچھا وقت ہے جو آپ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ اقتصادی طور کے اوپر پاکستان دے بائی دے دوزار چوبیس کے ہنڈ سے سٹرنگ ہونا شروع ہوگا انشاءاللہ اور مشیت جو ہماری پاکستان کی ایکانومی ہے سر اس کو کیا دیکھتے ہیں ستائیس میں بہتر ہوگی نہیں پاکستان چھتیس ستائیس میں جا کے کہیں ٹھہر جائے گا ٹھہر جائے گا اچھے پوسٹیو انشاءاللہ اور اس کا پروپر جو آغاز ہوگا فلک صاحب کیا بات اللہ کی رحمت کے ساتھ وہ دسمبر دوزار چوبیس سے شروع ہو جائے گا اس سے پہلے پاکستان سے ہے ہمارا تعلق پہلے جس کی وجہ سے ہم ویڈیو کر رہے ہیں کہ پاکستان کا بہتری سر ہونی چاہیے کیونکہ ہمارا گھر ہے تو سب کچھ ہے سر بلکل ایسے ہی ہے سر بڑا اچھا آپ نے بتایا اور ڈیٹیل میں ناظرین ابھی بھی آپ لوگ چاہتے ہیں کوئی سوالات آپ کے ہیں میں چاہوں گا کہ آپ کمنٹس میں کریں یہ آپ لوگوں کی سوالات ہیں اسٹرالوجی اس سے یہ تھوڑا بہت بتا رہے ہیں سر ایڈیٹ نہیں لینا چاہیے اے جی میں نے فلان تاریخ بتائیے میں نے فلان مہینہ بتایا نہ ہوگا تو پھر اللہ نے کلوا دیا ٹھیک ہے کرنے والا اللہ کی ساتھ ہے اصل کام ہی ادھر ہے اللہ تعالیٰ کا یہ جس کے کلپلیشن ہے کیونکہ یہ ناؤلیج رکھتے ہیں پی ایش ڈی ڈاکٹر ہیں تو سویڈن سے بھی ڈاکٹر صاحب نے بھی انسانی ہے یہ بھی انسانی ہے غلطی ہو سکتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں سب کرنا ہے یہ ہم کہتے ہیں میں نے تیب اردگان کی میں پھر اون ایر کہہ دیتا ہوں میں نے ریڈنگ دی تھی میں نے کہا تھا جی وہ ہار جائیں گے وہ جیت گئے وہ جیت گئے میں مان رہا ہوں دیکھیں سب کے ساتھ اور پھر میں نے آپ کے ساتھ آپ نے میرے پروگرام میں کہا کہ یہ غلطی غلط ہویا میں نے ایرادہ ویڈیو کی تھی آپ کے ساتھ لوگ کہتے ہیں نا جی دیکھیں اسٹرولوجی چھوڑنا کیا ہے یہ ہے وہ ہے چیزیں تو چل رہی ہیں صحیح ہو رہی ہیں لوگ سب دیکھتو آپ منٹ میں اسٹرولوجی چھوڑنے لگ جاتے ہیں نہیں نہیں میں نہیں چھوڑ رہا لوگ چھوڑوانا چاہ رہے ہیں جی آپ نے کہا تھا میں چھوڑ دوں میں لوگ چھوڑوانا چاہ رہے ہیں بھئی آپ اپنے چینلز بنائیں اگر آپ اتنے پرفیکٹ ہیں ہمارے ساتھ انٹریکٹنگ انٹریکٹیو سیشنز کریں تاکہ دنیا کو آپ کی وزنم کا بھی پتہ سکتے سر ہم صوفی ٹیرو سے عمران خان صاحب نوازشیف صاحب اور بلاول زرداری صاحب کا کارڈ دیکھیں گے تین کارڈ کی انرجی دیکھیں گے کہ تین کارڈ کیا نکلتے ہیں پھر آپ لوگوں کے سوالات بھی ہم نے کارڈز آج نکالنے سب سے پہلے ہم لگاتے ہیں حساب کارڈ سے میاں محمد نوازشیف صاحب نوازشیف صاحب کا کرنٹ سیچویشن کیا چل رہی ہے کیونکہ جو ویڈیو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں سنڈے چار فروری اور رہات کے صبح کے بلکہ ساڑھے چھے بجے چھے بج کے سنتیس منٹ پہ ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں میاں محمد نوازشیف صاحب دنیا کے ہر دل عزیز لیڈر جنہوں نے پاکستان میں موٹر ویز بنوائیں دوبارہ بنوائیں کرز اتارو ملک سوارو والی محمد جو ہے اس کو کامیاب کیا پاکستان کو ترقی کے راہ کے اوپر جو ہے وہ نکال کے لے کے آئے وہ پاکستان کے لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ نہیں سمجھ سکے ان کی بات کو کارڈ ان کا بہت اچھا ہے آجی ایس آف سوڈز آجی ایس آف سوڈز اپنے دشمنوں کے ساتھ فل مقابلے کے اوپر مقابلہ ہوگا اور فتح اور شکست وہ اللہ کے ہاتھ میں کارڈ میاں صاحب کا اچھا ہے کارڈ اچھا ہے ٹھیک ہے سر اب دیکھتے ہیں بلاول بلاول صاحب بلاول زدداری ان کے پیپل پارٹی بلاول صاحب لاہور میں بھی سر کھڑے ہوئے ہیں بلاول بٹو زدداری ایک بہت بڑی ماں کا بیٹا اور آپ تو بلکہ ماشاءاللہ بینیزی بلکم دبائی میں تھے اور آشف علی زدداری صاحب کے فرزان مفامت کے بادشاہ ہیں اور اچھے بہت اچھے لیڈر ہیں ہمارے صدر مملکت بھی رہے ہیں تو بلاول بٹو صاحب زدداری کا جو ہے یہ بھی ایس آف کپس ایس آف کپس ایس آف کپس ہے ایس آف کپس ہے سندھ میں یہ کراچی میں سیٹیں نکالیں گے یہ لاہور میں بھی کوئی نہ کوئی کام دکھائیں گے جب بھی الیکشنز ہوں گے اس وقت اچھا ٹھیک ہے جی اب دیکھتے ہیں عمران خان صاحب عمران خان صاحب کو بھی دیکھ لیتا ہے ہم چلوں ان کا کیا کارڈ کہتا ہے عمران خان صاحب جو ہے ورل کپ لے کے آئے مگر خیل مت ہے تو اس وقت سب نہیں کی ہیں پاکستان کی لائے ہیں مگر ان کا کہتے ہیں جی ورل کپ بھی وہ نہیں تھے تو نہیں تھے جی عمران خان صاحب تو مگر تھے ان کا کارڈ دیکھتے ہیں یہ کیا ہے اچھا جی عمران خان صاحب کا کارڈ ہے ملک آف سوٹس تو عمران خان صاحب جو ہے وہ اس وقت اچھا اور یہ نا کارڈ جو ہے یہ ذرا تنہائی کو بھی ظاہر کر رہا ہے مگر دو پرندے جو ہے وہ اٹ رہے ہیں ٹھیک ہے تو مجھے لگتا ہے عمران خان صاحب ان کو نا کچھ کہہ کہلا کے پاکستان سے باہر بھیجنے کی کوشش جو ہے باہر چلے جائیں گے وہ کی جائے گی اور بچہ رہے ہیں وہ آن کھولے گی تو کہیں گے اہ میں کتھے گا کدھر ہوں میں جب باہر جا سکتے ہیں چانسز ہے لیکن کارڈ اچھا ہے ان کا یہ کارڈ اچھا ہے کارڈ اچھا تینوں کا کارڈ سر اچھا ہے ہاں مگر سب سے اچھا کارڈ جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کا رضائچہ بھی سب سے اچھا انہی کا نظر آ رہا ہے ہاں جی عمران خان صاحب کا رضائچہ دے بے دے سٹرانگ ہو رہا ہے ٹھیک ہے میاں صاحب کا رضائچہ سٹرانگ ہے آپ نے دیکھے نا کہ ماشاءاللہ اللہ نے کیسی مربانی کی کیسز بھی ان کے جو ہیں وہ فوری فوری ختم ہوئے چار سال تین چار سال وہ باہر بھی رہے ہیں کہ باہر جو باہر جو بھی تشریف آئے ہیں تو کوئی لوگ دیوانے ہیں میاں صاحب کے چلیں جی دیکھتے ہیں باقی حتمی فیصلہ اللہ کا ہے یہ جسٹ ایک ریڈنگ ایسر آپ کے جاتے کوئی سوالات لوگوں سے بھی ہیں تو میں چاہوں گا فوزیہ نورین ہزمنٹ کا نام ہے مجیب اور ایمان اولاد نہیں ہے اس کی وجہ سے بتا دیں کارڈ دیکھ کر ویسے پڑھنے کے لئے بتا دیں میں آپ کو کارڈ میں وجہ بتاتا ہوں کہ کیا ہے فوزیہ نورین کوشش کرتا ہوں اچھا آپ کوشش یہ کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کا پاک نام ہے یا اولو اس کو کسرت سے پڑھا کریں ہر نماز کے بعد پڑھا کریں جی میرا نام اورنگ زیب ہے والدہ کا نام ہے نظام بی بی اور میں سعودی عرب رہتا ہوں پلیز بتائیں میرے لئے یہ سال اچھا رہے گا کامیاب بھی ہوں گی جی اورنگ زیب صاحب جک کرتے ہیں سارے یہ سال تھوڑا سا wait and see کا سال ہے سبر کا کاڑ ہے آئے گا ٹائم اچھا انشاءاللہ می سیس نیم is فوزیہ date of birth 16th December 1981 want to settle in abroad not finding job in software engineering and difficulty for marriage not found anyone of your our likings till now please answer waiting for your answer اس میں کیا مزیجہ بن والے آپ جو نمبر آرہا ہے پھر آپ می نیم is زولیخہ فیصل ڈیٹو بر 30 September 1991 مدر کا نام عبیدہ عبیدہ مجھے آپ سے پوچھنا ہے میں نے یوٹیوب چینل تین منت پہلے سٹارٹ کیا ہے آپ بتائیں کیا میں کامیاب کر سکتی بلکل کر سکتی ڈاکٹر صاحب کو انٹریو کے لئے اب رابطہ کر لیں اللہ اچھا کرے آپ کے لئے دعا امی ڈاکٹر صاحب اور فلک بھائی میری بیٹی کا نام ارمیش ہے اور اس کی والدہ کا نام افسانہ ہے میری بچی اکثر بیمار رہتی ہے پلیس فلک صاحب ڈاکٹر صاحب سے کہیں میں سوچتا ہوں کہ اپنا کام کر لوں گا میں کام پکڑنا کھانا شادی ویا میں کھانا پکانے کا کام کرتے ہیں انڈیا سے ہیں ان کی بیٹی کا بیٹی کا نام ہے ارمیش اور اس کی والدہ کا نام افسانہ ہے میری بچی اکثر بیمار رہتی ہے سوال سے آپ درود شفاع جو ہے نا وہ کسر سے پڑھ کے پانی پہ دم کر دیا کر رابیہ تبسم 31 مارچ 1998 امریکہ کب تک جا سکوں گی جی رابیہ تبسم بڑھے کمنٹ ساتھ ہیں آپ خیر دیکھیں جائے رہے ہیں بوجھ لے گے تقریبا آپ سمجھ اس سال میں کئی نہ کئی سین بن بان جائے گا انشاءاللہ کوشش کرتے رہے ہیں بینش حسین سلون میں مالی حالات کیسے ہوں گے کیا گورنمنٹ جاب ملے گی سلون آنے والے سالوں میں سلون لکھا آنے والے سالوں میں مالی حالات کیسے رہیں گے گورنمنٹ جاب ملے گی میں نے دو کشتیوں میں سوارا سلون لکھا شمس کا کارڈا جی گورنمنٹ کی ہی ملے گی ضرور انشاءاللہ جی اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب آنے والے سپوک ویڈیو ونس آور دی فون آنے والے آنے والے آنیلسیز مائی بڑھ چاہت با آئی دی نوٹ پرسیو فردہ آنیلسیل آنشور 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 کن کا دین تا ہے نہیں سمیرا کھوکر ہیں جنہوں نے یہ میکرمنٹ کیا you can call me again ٹھیک سمیرا 5 دیسمبر 1990 پارٹنر کیپریکون نیم ہے شویب رضا tell me something and remedy please birth time further چنوٹ ریمیڈی کیا اپنا question بتاتا ہے مجھے میں آپ کو آنشور ہزبن کے حوالے سے ہزبن کے حوالے سے میں بتاتا ہوں کہ سمیرا ہیں ہاں جی ان کے relations جو ہیں ان میں تھوڑا سا issue ہے اور صحیح کہہ رہی ہیں resolve ہو جائے گا آپ اللہ اللہ سے دعا کرتی رہیں questions مجھے clear کر کے بھیجا کریں تکہ کہ میں آنسر دینے میں فورا آپ کو reply کر دیا محمد کامران ڈیٹو برت تیرہ فروری 1999 میرا سٹار بتا دیں اور بیسٹ میرے لئے کیا ہوگا محمد کریم تو یہ شمس ہیں ان کا حاکم سیارہ اور لیو ہیں سیارہ سیارہ لیو ہے آپ کا نام سے تارک نواز صاحب ہے چھ دس 1977 تارک نواز کا اسم عظم کیا ہوگا یہ بات صحیح ہے ان کا کسرت کریں اور سورہ اخلاص وہ پڑھا کریں کتنی دفعہ ایک تصویح پڑھ لیں پورے دن میں تیتیس دفعہ پڑھ لیں مگر اس کو روزانہ پڑھا کریں حیدر سلمان مدر کا نام شناز کو 31 سسمبر 1999 فیوچر اور سٹوک مارکٹنگ کیسے کا میرے لئے فیوچر کے بارے میں ٹھیک رہے گا اس سال ٹھیک نہیں ہے آپ کے نام کے حزاب سے اب نیکس یر کوشش شروع کریں انشاءاللہ میری نام سلطان محمود 14 مارچ 2008 مدر نام ایشا آئیشا ای تنگ ہے میری لائف کیسی ہوگی سلطان محمود 24 کو بتاتا ہوں کوشش شارٹ ٹیولز جو ہیں وہ آپ کریں انشاءاللہ اور وہ آپ کے لئے فائدہ مند ہوگی 24 اس طرح کا سال ہے ٹھیک ہے جی اسلام علیکم جناب میرا برج کوس ہے آپ نے بتایا تھا کہ میں گاڑی کون سے مہینے ملوں گا برج کوس ہے نام نہیں دیا نام کچھ نہیں دیا بھی نام میوش ہے میری تاریخ پیدائی چار فیوری نائنٹی نائنٹی ایٹ ہے کینڈلی ہیلپ می گستے کی تیز لگ رہی میوش میوش روشادی کا پاڑی ہاں اس سال میں آپ اللہ پہ یقین رکھیں انشاءاللہ بتری ہوگی آپ ویڈیو کا وقت تو تاریخ ضرور لکھا کریں تاکہ پتہ چل سکے ویڈیو کب کی ہے جی بلکل میں نے آج بتائی یہ تاریخ ویڈیو تھوڑی شورٹ بنائے کریں دس سے پندرہ منٹ ہونی پھر لوگوں کے سوال بھی دینے ہوتے اس کا کیا کریں می نیم اس علیخ فیصل تی سبتمبر نائنٹی نائنٹی وہی ہو گیا اچھا جی فلک یہ بتائیں کہ ہاؤس نمبر لکی کون سے ہوتے ہیں اس ویڈیو اس پہ ویڈیو بھی کریں سر کے ساتھ یہ دیپینڈ کرتا ہے جی جو آپ کا زوری ایک سائن اس سے ریلیٹ کرتے ہیں میرا نام تصور شہزاد ہے دیٹو برت دس چار نائنٹی سیمٹی دوزار چوبیس میرے لئے کیسا رہے گا تصور شہزاد تصور شہزاد لیبرہ نام سے میترین سالوں میں سے ایک سال انشاء اللہ عزیز ایس اف کوئنس کا کارڈ نکلا جی شمائلہ فیصل مدر کا نام سادت بیگم اکیس دسمبر نائنٹین سکٹی فور کالے جادو کا علاج کم یہ لکھا شمائلہ پتہ نہیں جادو آپ پہ ہے بھی کس نے آپ کو اللو بنایا یہ پہلے چیک کریں آپ ایک کالا جادو ہے ان کے اوپر مجھے تو نہیں ہے یہ میں نہ میرے پاس موکل ہیں نہ جنات ہیں کہ میں بتا دوں اسلام علیکم سر اسم اعظم اور بروز سٹار بتا دیں محمد عمیر دودہ چوبیس کیسا گزرے گا محمد عمیر لیٹو برٹنی آپ نے لکھی یہ اچھا سال ہے انشاءاللہ اس میں زیارات مقدسہ جو ہیں وہ ہو سکتی انشاءاللہ می نیم اس حمیدہ شادی ہونے والی ہے کیسی ریگی اور ہیلتھ کا بتا دیں ان کے جو ہونے والی ہزبینڈ ان کا نام رزوان ہے اور کیا عمرے پر جاری انشاءاللہ تین عدد ہیں پرندے اور ایک ہارمونی میں ہیں تو یس انشاءاللہ میرا نام خالد حمید ہے فرسٹ اکتوبر 1976 ٹائم آف برث ہے چار پانچ صبح کے ٹائم مدر کا نام خرشید ہے کافی اچھے سے کام نہیں مل رہا کب تک ملے گا خالد حمید صاحب کو اس سال کے اند پہ اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ اسلام علیکم حاجرہ والدہ کا نام رحیم آسر کوئی کہتے ہیں میرا بروج دلو ہے اور کوئی کہتے ہیں سرطان ہے دلو ہے دلو ہے دلو ہے اور کوئی کہتے ہیں سرطان ہے کس بروج کو دیکھیں ہے یہ کینسیرین ہے اسے اردو میں کہتے ہیں سرطان 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 میرا نام نوید حسن ہے 22 1986 والدہ کا نام بشرا بی بی میرا بروج کون سا ہے دولہ چوبیس کے بارے میں بتا دیں نوید حسن ہے سکورپیون دولہ چوبیس کا کارڈ یہ چھ چلے بہت شکریہ سرطان بہت سلوید کمنٹ سلوید پھر لوگ اس طرح آپ کمنٹ کر دیا کریں ہمیں نیو ویڈیو پر کمنٹ تاکہ میرے نظر سے نیو ویڈیو لیٹر اس کو دیکھتا ہوں باقی ناظرین جو کرتا اللہ کرتا اللہ جو کرتا وہ بلکت ٹھیک کرتا یہ میرا ایمان بھی ہے یا آپ کو جیسے میتھومیٹکس پڑھائی جاتی اس طرح آپ کو یہاں پہ اس چینل پر پڑھائی اور سکھائی بھی جاتی ہے اسی کے ساتھ اپنے مزبان فلک شیئر کو دکر محمد علی صاحب کو دیں جات اللہ حافظ اللہ حافظ جی